اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہاو ٹو کلیکٹ کوپے پیمنٹ فام دے پیشنٹ ایسی ڈیویو ہاو ٹو گیٹ دے ریسیپٹ اپ ڈیٹ کوپے پیمنٹ جو پیمنٹ کوپے پی کر دیتے ہیں اس کو ہم کیسے اس کی ریسیپٹ حاصل کر سکتے ہیں تو ٹوپ پی پیشنٹ لوک اپ کا اپشن نظر آئے گا اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور اس کے بعد میں ایک پیشنٹ سرچ کرتا ہوں ہمیشہ سے کوپے جو ہے ہم دیمو گرابک میں میں نے نیچے دیمو گرابک پہ کلک کرنا ہے اور دیمو گرابک میں میں جیسے ہی کلک کروں گا تو اس پیشنٹ کا دیمو گرابک اوپن ہو گیا ہے اور پیشنٹ کے جو نیچے اینشورنس دیمو گرابک میں نظر آ رہے اس کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں اس ٹائم ہم کوپے ایڈ کرتے ہیں اور کتنی کوپے ہیں اس سپیسپیک پلین کا وہ آپ کو نظر آئے گا ہم نے update پہ click کی کیونکہ already insurance added تھی تو اسی لئے کوپے already added ہے یہ دیکھیں ناظرین کوپے 20 ڈالر جو آپ کے سامنے نظر آ رہے تو already کوپے add ہو چکی ہے تو میں اس کو کر دیتا ہوں cancel اور اس کو بھی میں close کر دیتا ہوں اس کو بھی close کر دیتا ہوں اب جو اسی patient کی scheduling ہوئی appointment ہے اس کے اوپر میں double click کروں گا کیونکہ اس patient کی already جو ہے وہ کوپے کتنا تھا 20 ڈالر balance نظر آ رہا تھا اور اب یہ patient جو ہے اس کی میں کوپے پیمنٹ جو ہے وہ post کرنا چاہتا ہوں تو رائٹ سائٹ پہ lift رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں جہاں پہ charges and کوپےمنٹ details کا option نظر آ رہا ہے اور اس کے نیچے کوپے وہی 20 ڈالر جو ہے وہ balance نظر آ رہا ہے اور اسی کے اوپر میں کوپے جو جہاں پہ blue highlighted ہے اس کے اوپر میں click کروں گا تو کیونکہ کوپے جو ہے اس time balance پڑا ہوا ہے جب balance پڑا ہوا ہے اور patient ابھی pay کرنا چاہا رہا ہے اپنے اس وزٹ کے دوران میں اس کی پیمنٹ پوسٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو اسی کے اوپر میں click کروں گا تو click کرنے کے بعد ایک new window جو ہے سامنے open ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں وہی amount نظر آ رہی ہے اور اس کی specific date نظر آ رہی ہے کیونکہ اس date کو جس date کو patient کی جو ہے appointment schedule ہے اس میں patient جو ہے وہ payment کرنا چاہا رہا ہے تو وہ 20 ڈالر آپ کے سامنے ہیں میں اس کو پر click دروں گا تو automatically یہ 20 ڈالر جو ہے وہ pick کر دے گی otherwise آپ یہاں پہ 20 ڈالر جو ہے وہ post بھی کر سکتے ہیں manually بھی enter کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں انہیں enter کیا تو نیچے آپ دیکھیں نیچے بھی نظر آ رہے ہیں اب وہ payment کس process کے through کرنا چاہا رہے ہیں cash کے through کرنا چاہا رہے ہیں کوپے cash کے through ہے یا کوپے check کے through ہے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کوپے check select میں نے کیا ہے اور اس کے ساتھ کسی بھی check number کو میں انٹر کرتا ہوں for example 123 میں نے انٹر کیا اور آپ نیچے دیکھیں یہ جو کوپے انٹر ہوئی جیسے amount میں نے انٹر کیا ہے تو 20 ڈالر نیچے جو ہے وہ display ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اب میں بالکل left side پہ جو ہے وہ کیا ہے print recept کا option ہے میں نے اس کو ok کیا ہے تو ok کرنے کے بعد کیا ہوگا اس کے ساتھ ہی نیچے وہ patient payment جو ہے اس کا option خود ہی add ہو گیا ہے اور پھر 20 ڈالر جو ہے وہ add ہو چکی ہے وہاں پہ میں نے چونکے نہیں کیا یہاں پہ add کرنا تھا سسٹم میں اب میں نے کیا کیا ہے اب نیچے دیکھیں یہ rate highlighted جو ہے وہ option نظر آ رہا ہے کہ patient payment 20 ڈالر its mean کی patient کی جو recept وہ یہاں پر آ چکی ہے اب میں اس کی اوپر click کروں گا اسی rate highlighted اور وہ hyperlink کے اوپر تو automatically ہمیں دوبارہ اسی جگہ پہ لے جائیں گے اور یہاں پہ print کا option یہاں پہ میں ابھی دے سکتا ہوں اس کے اوپر میں نے print recept پہ click کیا تو automatically جو ہے وہ print review جو ہے آپ کو ابھی preview آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ناظرین اور آپ اس کو یہاں پہ print کریں گے جیسے print کریں گے آپ patient کو یہ دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی یہ recept ہے آپ لے لیجئے گا آپ کی جو اس check کے through 1,2,3 check کے through payment post کی گئی ہے ناظرین ہمارے چینل کو